اللہم صل علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم جو افراد اسلامی عبادت انجام دیتے ہیں خصوصاً نماز اور تحارت کی عبادت اس میں کچھ افراد بڑی پریشانی میں مقتلا ہو جاتے ہیں اور ترہ ترہ کے انہیں شک اور واسواز لاحق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے لئے غضو کرنا و غفل کرنا بہت پریشانی کا صور بن جاتا ہے اور نماز میں بھی اسی طرح سے ان کے بہت زیادہ شک ہوتے ہیں رکعت کے بارے میں شک کہ یہ تیسی رکعت ہے یہ چوتھی رکعت ہے یہ دوسری رکعت ہے یہ تیسی رکعت ہے اسی طرح سے سجدے کے بارے میں شک یا سوروں کی تلاوت کے بارے میں شک اور غضو کے بارے میں بھی اسی طرح سے شک کہ نہ جانے چہرہ سیطنوں سے دولا یا نہیں دولا میں نے مسا سی طرح سے کیا یا نہیں کیا غصل کے بارے میں شک اتنی اتنی دیر تک غصل کرتے ہیں کہ ٹنکیاں خالی ہو جاتی ہیں مگر ان کا غصل پورا نہیں ہوتا ہے یہ جتنے بھی افراد ہیں چاہے طہارت کے حوالے سے ہو ان کا مسئلہ یا شک اور وسواس کا مسئلہ ان کا نماز کے حوالے سے ہو اسلام نے بہت سیدھا سادھا سوصول بتایا ہے کہ جو شخص بھی کسیر و شک ہو جائے یا وسواسی ہو جائے تو اسے اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی ہے کتیر و شک کا مطلب یہ ہے کہ جتنا عام طور پر لوگ شک کرتے ہیں اس سے زیادہ اگر کوئی شخص شک کر رہا ہے وسواس کی کیفیت شخص سے بھی زیادہ ہوتی ہے یعنی بار بار اس کو شک آ رہا ہے پہدر پر اس کو شک آ رہے ہیں اگر جتنا عام لوگ شک کرتے ہیں گر فرض کیجئے کہ ایک عام آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کے دوران میں کب جا کے اس کو شک بتائیں گے میری دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے کئی نمازیں پڑھ چکا ہوتا ہے اس کے بعد کہیں جا کے ایک عام نماز میں اس کو شک آ رہا ہے اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص وضو کرنے کے لئے بیٹھا ہے تو وضو کرنے والے افراد عام طور پر کب شک کرتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ صحیح طرح صحیح طرح دھویا یا نہیں دھویا میں نے مصر صحیح طرح کیا یا نہیں کیا شاد و نادر کبھی ان کو شک ہوتا ہے لہذا جتنا عام طور پر لوگ شک کرتے ہیں اس سے زیادہ اگر بار بار شک کرنے والا ہو تو اسے کثیر شک کہا جاتا ہے اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے کسی شک کی پروا نہ کرے اگر وہ چہرہ دھونے کے بارے میں شک کر رہا ہے تو جیسے عام لوگ چہرہ دھوتے ہیں ویسا وضو میں چہرہ دھولے بس پھر شک میں نہ پڑے کہ میرا چہرہ صحیح طرح دھولا یا نہیں دھولا یعنی اگر نہیں بھی دھولا تب بھی کوئی حرج نہیں اس کا وضو صحیح ہو جائے گا یہی معاملہ مسے کا ہے کہ میں نے سر کا مسا یا پیر کا مسا صحیح طرح سے کیا ہے نہیں کیا جیسے عام لوگ مسا کر رہے ہیں ایسے سر کا مسا یا پیر کا مسا کر لیں تو اس شک میں نہ پڑے کہ میرا میں نے مسا صحیح کیا یا نہیں کیا اگر نہیں بھی کیا تو کوئی حرج نہیں وہ مسا صحیح ہو گیا یہی معاملہ نماز کے بارے میں ہے اگر نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں شک ہوتا ہے اس شک کے مختلف کیفیاتیں ہوتی ہیں کسی کو فقط تیسری اور چوتھی میں شک ہوتا ہے کسی کو فقط پہلی اور دوسری میں شک ہوتا ہے اور کسی کو ساری رکعتوں میں شک ہوتا ہے کسی کو فقط دو سجدے یا ایک سجدے میں شک ہوتا ہے کہ میں نے ایک سجدہ کیا یا دو سجدہ کی ہیں یہ جتنے بھی اقسام کے شک ہیں ان میں سے کسی کی بھی پروانہ کرے اور وہ یہ سمجھے کہ میری نماز صحیح ہو گئی میری نماز صحیح ہو گئی کہ مطلب یہ ہوا کہ اگر تیسری اور چوتی رکت میں شک ہو رہا ہے بار بار اسی میں شک ہو رہا ہے باقی کسی مقام پر شک نہیں ہو رہا ہے تو وہ اسے چوتی رکت سمجھے اور اپنی نماز صحیح کر لے صغہ یہ کہ چوتی رکت سمجھنے میں اس کی نماز باطل ہو رہی ہو اس لئے کہ وہ مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے تو مغرب کی چوتی رکت ہوتی ہی نہیں ہے تو پھر تیسری لقل سمجھے اور اپنی نماز صحیح کر لیں لہٰذا نماز کے معاملے میں سجدے کے معاملے میں بھی سجدہ صحیح میں نے ایک سجدہ کیا یا دوسرا سجدہ کیا یہ سمجھے کہ میں نے دو سجدے کر لی ہیں لہذا میری نماز صحیح بعد میں اپنے شک کی طرف توجہ نہ دے بلکل لا پرواہ ہو جائے اور بے پروائی سے اپنی نماز کو مکمل کرے بے پروائی سے اپنی نماز کو مکمل کرے یہ مطلب ہے کہ جہاں شک ہو رہا ہے وہاں پر اس شک کی پروائی نہ کریں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہ کہا کہ مولا فنہ شخص فنہ آدمی جو بڑا سوچبز باشعور آدمی ہے وہ اپنے وضوح و طہارت میں اور نماز میں شک کرتا ہے اور بہت زیادہ شک کرتا ہے وسواسی ہو گیا ہے تو امام نے کہا کہ یہ کونسا باشعور آدمی ہے کونسا آقل و سمجھدار آدمی ہے یہ تو شیطان کی پروائی کرنے والا ہے اور شخص نے حیران ہو کہ سوال کیا مولا یہ شیطان کی پروائی کیسے ہو گئی تو امام نے کہا کہ خود اس سے جا کے پوچھ لو کہ یہ شک کی اور وسواس کی بیماری اس کو کیسے شروع ہوئی جب تم اس سے سوال کرو گئے تو خود ہی کہے گا کہ یہ شیطانی عمل تھا اور شیطان نے مجھے اس طرح راغب کر دیا تو یہ شیطانی عمل ہو جائے گا یعنی ہم چلے تھے اللہ کی عبادت کرنے کے لئے قربطان اللہ پتہ چلا کیا قربطان اللہ کے بجائے قربطان اللہ شیطان ہو گیا لہذا اگر ہم اپنے شک کی زیادہ پروائی کریں گے اپنے وسواس کی زیادہ پروائی کریں گے تو اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی وہ شیطان کی اطاعت ہو جائے گی اور پروردگار ہمیں ایسے کاموں سے ایسے شک سے ایسے وسواس سے محفوظ رکھے یہ انتہائی بدترین بیماری ہے جس کو لاحق ہو جائے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی پروردگار سے دعا ہے کہ ایسے تمام اقسام کی بیماریوں سے میں بجائے صلی اللہ علیہ محمد اللہم صل على محمد و آل محمد